یوہنہ کی انجیل اٹھاروہ باب ییسو مسیح کی گرفتاری ییسو یہ باتیں کہہ کر اپنی شاگردوں کے ساتھ کدرون کے نالے کے پار گیا وہاں ایک باغ تھا اس میں وہ اور اس کے شاگرد داخل ہوئے اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی اس جگہ کو جانتا تھا کیونکہ ییسو اکثر اپنی شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا پس یہودہ سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا ییسو ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے دھونٹے ہو انہوں نے اسے جواب دیا ییسو ناصری کو ییسو نے ان سے کہا میں ہی ہوں اور اس کا پکڑوانے والا یہودہ بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے پس اس نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے دھونٹے ہو انہوں نے کہا ییسو ناصری کو ییسو نے جواب دیا کہ میں تم سے کہتو چکا کہ میں ہی ہوں پس اگر مجھے دھونٹے ہو تو انہیں جانی دو یہ اس نے اس لیے کہا کہ اس کا وہ کال پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا پس شمعون پترس نے تلوار جو اس کے پاس تھی کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا اس نوکر کا نام ملخص تھا ییسو نے پترس سے کہا تلوار کو میان میں رکھ جو پیالا باپ نے مجھ کو دیا کیا میں اسے نہ پیوں ییسو مسیح سردار کاہن ہنہ کے سامنے تب سپاہیوں اور ان کے صوبے دار اور یہودیوں کے پیادوں نے ییسو کو پکڑ کر باندھ لیا اور پہلے اسے ہنہ کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہن کائفہ کا سسر تھا یہ وہی کائفہ تھا جس نے یہودیوں کو صلاح دی تھی کہ امت کے واسطے ایک آدمی کا مرنا بہتر ہے پترس کا انکار اور شماؤن پترس ییسو کے پیچھے ہو لیا اور ایک اور شاگرد بھی یہ شاگرد سردار کاہن کا جان پہچان تھا اور ییسو کے ساتھ سردار کاہن کے دیوان خانے میں گیا لیکن پترس دروازے پر پاہر کھڑا رہا پس وہ دوسرا شاگرد جو سردار کاہن کا جان پہچان تھا باہر نکلا اور دربان عورت سے کہہ کر پترس کو اندر لے گیا اس لونڈی نے جو دربان تھی پترس سے کہا کیا تو بھی اس شخص کے شاگردوں میں سے ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں نوکر اور پیادے جاڑے کے سبب سے کوئلے دہکا کر کھڑے تاپ رہے تھے اور پترس بھی ان کے ساتھ کھڑا تاپ رہا تھا صدرے عدالت کے سامنی پھر سردار کاہن نے یسو سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھا یسو نے اسے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے اعلانیہ باتیں کی ہیں میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور حیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے سننے والوں سے پوچھ کہ میں نے ان سے کیا کہا دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا جب اس نے یہ کہا تو پیادوں میں سے ایک شخص نے جو پاس کھڑا تھا یسو کے تماشا مار کر کہا تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے یسو نے اسے جواب دیا کہ اگر میں نے برا کہا تو اس برائی پر گواہی دے اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے پس ہنہ نے اسے بندہ ہوا سردار کاہن کائفہ کے پاس بھیج دیا پترس کا دوبارہ انکار شمون پترس کھڑا تاپ رہا تھا پس انہوں نے اس سے کہا کیا تو بھی اس کی شاگردوں میں سے ہے اس نے انکار کر کے کہا میں نہیں ہوں جس شخص کا پترس نے کان اڑا دیا تھا اس کے ایک رشتدار نے جو سردار کاہن کا نوکر تھا کہا کیا میں نے تجھے اس کے ساتھ باگ میں نہیں دیکھا پترس نے پھر انکار کیا اور فوراں مرک نے بھانگ دی پلاتوس کے سامنے پھر وہ یسو کو کائفہ کے پاس سے کلے کلے گئے اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود کلے میں نہ گئے تاکہ نہ پاک نہ ہوں بلکہ فسا کھا سکیں پس پلاتوس نے ان کے پاس باہر آ کر کہا تم اس آدمی پر کیا الزام لگاتے ہو انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے پلاتوس نے ان سے کہا اسے لے جا کر تم ہی اپنی شریعت کے موافق اس کا فیصلہ کرو یہودیوں نے اس سے کہا ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے مارے یہ اس لئے ہوا کہ یسو کی وہ بات پوری ہو جو اس نے اپنی موت کے طریق کی طرف اشارہ کر کے کہی تھی پس پلاتوس قلعے میں پھر داخل ہوا اور یسو کو بلا کر اس سے کہا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے یسو نے جواب دیا کہ تُو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی پلاتوس نے جواب دیا کیا میں یہودی ہوں تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا تُو نے کیا کیا ہے یسو نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا مگر اب میری بادشاہی یہاں کی نہیں پلاتوس نے اس سے کہا پس کیا تُو بادشاہ ہے یسو نے جواب دیا تُو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے پلاتوس نے اس سے کہا حق کیا ہے سزائے موت کا حکم یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا مگر تمہارا دستور ہے کہ میں فسا پر تمہاری خاطر ایک آدمی چھوڑ دیا کرتا ہوں بس کیا تم کو منظور ہے کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں انہوں نے چلا کر پھر کہا کہ اس کو نہیں لیکن برابا کو اور برابا ایک ڈاکو تھا